بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں اس وقت موجود ہوں جیل سیف الملوگ جو کہ ناران کاغان میں موجود ہے اور یہاں پہ پوری دنیا سے ہر قسم کی کمیونٹی خصوصاً چار حصوبوں کی پاکستانی پنجاب شند سراد بلوچستان اور کے پی کے یا شمالی لاکھجات کے لوگ یہاں پہ موجود ہیں میرے سامنے جو جیل آپ کو نظر آ رہی ہے اس کے مطلق کہا جاتا ہے کہ یہ کم از کم دس ہزار یا پندرہ ہزار سال پہلے کی جیل ہے یہ نئی جیل نہیں ہے اس میں آپ دیکھیں کبھی پانی خوشک نہیں ہوتا یعنی پیچھے سے چھ ماہ چھ ماہ جو سردی ہوتی ہے اس میں برف باری کی وجہ سے راستے بند ہوتے ہیں یہ بھی خوشک ہو جاتی ہے یعنی پتھر بن جاتی ہے جس طرح برف بن جاتی ہے تو گرمیوں کے جو سیزن ہے یہاں سے شروع ہوتا ہے اپریل مئی جون جلائی اگست اگست اور ستمبر تک سیاہ ہر جگہ سے یہاں پہ تشریف لاتے ہیں اور ضرورت اس امر کی ہے کہ یہ ایک پاکستان کا احساسہ ہے ہم آج سے تقریباً دس سال پہلے یہاں پہ وزٹ پہ آئے تھے خاریاں پریس کلپ کے سارے صحفی بھی موجود تھے یہ دس سال سے جو راستہ ناران سے سیف الملوک جیل کی طرف آتا ہے وہ ابھی تک تیار نہیں ہوا کیا وجہ ہے کہ یہ جیپ مافیا کا کام ہے یا کوئی اور اس میں سیاسی کوئی پرشانی ہے اگر اس جیل کے ساتھ جتنے یہ آپ دیکھ رہے ہیں اتنے نظاریں ہیں اتنے اچھے ویو ہیں اوپر کی طرف دیکھیں نیچے کی طرف دیکھیں تو یہاں پہ پکچئر لگ سکتی ہیں مزید کوئی اچھے اچھے یہاں پہ ہر طرح کے بن سکتے ہیں ایلی پیڈ بن سکتا ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک طرف تو ہماری گورنمنٹ وفاقی گورنمنٹ اور پنجاب کی اپنے صوبائی گورنمنٹیں ہیں پنجاب کی یا گے پی کے کی یا دوسری گورنمنٹیں وہ ہر وقت یہ کہتی ہیں کہ ہم بہر سے زرے میں بادلہ کمانا چاہتے ہیں اور یہاں پہ ٹورسٹ آئیں اور وہ زرے میں بادلہ کا ایک بڑا حصہ ہے تو اگر یہاں پہ کسی کو سولت ہی نہ دی جائے چھے بجے یا سات بجے کے بعد کسی جیل سے سب کو فارق کیا جاتا ہے کوئی بندہ یہاں پہ رہنے کو تیار نہیں ہے آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے یہاں پہ دیکھا ہے آپ کو کیا سولتے گورنمنٹ کی طرف سے کوئی سولتے ملی یا کوئی ہونی چاہیے آپ کی نظر میں کسی گورنمنٹ جو کے پی کے گورنمنٹ کہتی ہے ہم کروڑوں اربوں روپیہ لگا رہے ہیں تو آپ کو کیا نظر آئے نہیں اس میں یہ ہے کہ اگر گورنمنٹ کے حوالے سے بات کی جائے تو وہ ہمیں کوئی جتنی خاص صورتحال نظر نہیں آئی کیونکہ یہاں لائف جیکٹ ہونی چاہیے اور ادھر انتظام ہونا چاہیے وہ نہیں ہے راستے کے ایک تو بڑا مسئلہ ہے جی 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 اس حالت میں ہم آئے ہیں بہت برے حالات تھے ہیں یعنی سولتے ہونی چاہیے سڑک بننی چاہیے کہ نہیں سڑک بننی چاہیے کہ نہیں سڑک بھی بننی چاہیے ساری اندامیاں جو نا سارا پیسہ کھانے پر تلیلی ہے ادھر کسی کی توجہ رہی ہے جبکہ لوگ جو نا اتنی دور سے سفر کر گئے یہاں آتے ہیں جو آئے کے لئے تو یہاں پہ آر طرح کا ایک پورا ایک تھانہ ہونا چاہیے اور تھانے سے بھی پڑھ کر جدر سے ہم آئے ہیں ناران میں یہاں پہ اس کو تحصیل کا درجہ دیا جائے اور سڑک کو فل فور بنایا جائے اور اپنا بات تک موٹر وے ختم ہو جاتی ہے وہاں سے لے کر یہاں تک جتنے علاقے ہیں یہاں پہ موٹر وے بنایا جائے اور ایک دن دیکھنا آپ کہ انشاءاللہ انشاءاللہ کہ یہ سہم الملوک جیل کی طرح جتنے دوسرے یہاں پہ بیشمار ویوز ہیں وہ پاکستان کو کتنا فائدہ دیتے ہیں ساتھی رپورٹر میرے جو عثمان جرال کے ساتھ میاں محمد صفتر اسلام علیکم